اتنا بڑا حادثہ ایک ہی گھر کے سات افراد روٹین میٹر میں یہ ڈیلی بیسنس پر شوز کرتے ہیں شادی کے ایمٹ سے رات کو واپس آ رہے تھے ان کا ہر گانہ ہی ان کی پہچان تھا تیز رفتار گاڑی تھی سیدھی نیر میں جاگ گرئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خلیج ڈیجیٹل اور میں ہوں فیض مصطفیٰ سب سے پہلے میں خلیج ڈیجیٹل کے تمام فالورز کو پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ پاک اس چینل کو اس چینل کی پوری ٹیم کو ترقیان اور کامیابیاں عطا فرمائے آمین سو مامی آج ایک بہت بڑا سانیہ جو پیش آیا سرائکی وصیب کا ایک بہت بڑا نام شرافت علی خان بلوج صاحب جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے ایک بہت بڑا نام شرافت علی خان صاحب بہت بڑے سنگر تھے ہمارے ملک پاکستان کا بہت بڑا نام تھا ان کے گانے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خضر آیات مون صاحب آج پچھلے دنوں ان کی ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا واقعہ ہوا اتنا بڑا حادثہ ایک ہی گھر کے سات افراد جو اس دنیا سے چلے گئے یہ واقعہ کیسے پیش آیا ان سارے سوالوں کے جواب کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں یوٹیوبر ہیں بہت بڑے شاعر ہیں خضر آیات مون صاحب خضر صاحب السلام علیکم بباریکم السلام جی مون صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ واقعہ پیش آیا کیسے آپ کو پتہ یہ آرٹسٹ ہیں اور روٹین میٹر میں یہ ڈیلی بیسس پر شوز کرتے ہیں شادیز کے ایمیٹ کرتے ہیں اس میں ایک شادی کے ایمیٹ سے رات کو واپس آ رہے تھے گھر واپس جیسا کہ وہ بتایا گیا ہے جیسے ان سے میرے اہل خانے سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ تیز رفتار گاڑی تھی بہت تیزی میں تھے اور جو دیکھنے والوں نے اینشاہدین کا کہنا ہے کہ وہ سپیڈ میں گاڑی تھی کنٹرول نہیں ہوئی اور وہاں سے جو نہر ہے بہت بڑی نہر ہے میاں والی کے ساتھ تو وہ اس کے جو پول ہے وہ بہت چھوٹا تھا یعنی کہ آپ ٹیک آور کرتے ہوئے یا کوئی بھی کراس کرتے ہوئے یا سپیڈ میں تھے اس وجہ سے سیدھی نہر میں جا گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر جو سات افراد تھے شرافت علی خان بلوج بہت بڑا نام سریکی خیتے کا بہت بڑا میں یہ کہتا ہوں میاں والی کی دھرتی اگر شفاولہ کے بعد اگر کوئی آرٹس تھا تو وہ شرافت علی خان تھا تو وہ اپنے بھائی ان کا بھائی انمار علی خان بلوج شرافت علی خان بلوج ان دو بھائیوں سمیت سات افراد کی ڈیٹھ ہوئی ہے جو سات افراد تھے ان میں ان کا ایک بہنوئی بھی تھا مقدر علی ان کا نام تھا اور ان کا منیجر آمیر علی وہ بھی ساتھ تھا باقی ان کے میزیشن تھے یعنی کہ پوری ٹیم اللہ کو پیاری ہوگئی منصف آپ کی پچھلے دنوں ملتان میں ان سے ملاقات ہوئی تفصیلی ملاقات ہوئی آپ کا ان کے ساتھ تعلق تھا پچھلے دنوں گزشتہ چار پانچ دن پہلے ہی میرے خیال میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو آپ کی ان سے کیا بات ہوئی ملتان وہ آئے ہوئے تھے یہاں پہ میوزیکل کنسٹ تھا ان کے ملتان آرٹس کانسل میں تو ان سے میری ملاقات ہوئی کیونکہ وہ ان کے ساتھ ایک دوستانہ تھا کیونکہ شائر اور گلوکار کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے تو ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی وہ بڑے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ آپ کو ایک ویڈیو دیکھیں گا اس کے اندر وہ نظر آ رہا ہے اتنے خوش تھے کہ وہ کہتے ہیں ہم ملتان میں پرفارمس اور آپ سے ہماری ملاقات ہوگئی کیونکہ میری ان سے ملا میاں والی میں یہاں ملاقات ہوئی تھی اب وہ ملتان آئے تو اس لئے وہ بہت خوش تھے اور ان سے بڑا گاب شپ رہی دو تین گھنٹے ہم ساتھ رہے اس کے بعد بروانہ ہو گئے شرافت علی خان کا مشہور گانہ کون سا تھا ان کا ہر گانہ ہی ان کی پہچان تھا اور جس سے انہیں شرط ملی وہ تھا گلہ تیرہ کری ایسی مارنے جائیے بہت وائرل گانہ پھر اس کے انوار بھائی جو چھوٹے بھائی تھی جو ان کی ساتھ ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی سنگر تھے وہ بھی سنگر تھے اور دونوں بہت اچھا گاتے تب ہی ان کا ہی گانہ بھی آیا تھا کچھ جن پہلے بہت وائرل ہوا ہے ڈیوڈ سانگ تھا ان کا تیرے بہت کی آمت ہے تیرے بہت اندھار آئے بہت خوبصورت گانہ بہت دونوں بھائی بھائی سلیلے تھے وہ میاں والی کی دھرتی کا سرائی کی دھرتی کے ستارے تھے میں کہتا ہوں میوزک انڈسٹی میں جو خلاب پیدا ہوا ہے وہ زندگی بھرپور نہیں ہو سکتا منصب یہ بتائیے جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہاں کی پولیس وہاں تک پہنچی لوگ پہنچے ہوں گے وہ کیا گاڑی کا دروازہ نہیں کھلا کیا ہوا تھا پولیس کا کیا کہنا تھا پولیس تو یہ ہے کہ میں پنجاب پولیس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اس حیثتوں کو پھر سلام پیش کرتا ہوں جس نے آج کل جیسے ہمارے ملک میں حالات ہیں ملکی حالات ہیں معاشی بدحالی ہے ایس اچو کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اس گاڑی میں سے سمان نکالا ان کا جو ایمیٹ سے واپس آ رہے تھے جو اس میں کیش تھا ان کا آئی تینک وہ بتا رہے تھے کہ آٹھ لاکھ کے قریب تھا انہوں نے وہ بیگ ان کی فیملی کے ہینڈ آور کیا ہے یہ بہت کام دیکھنے کو ملتا ہے ایسے کو کوئی انسانیت ورنہ اس مصیبت کی گھڑی میں اکثر لوگ چکر دے جاتے ہیں برسات موجود تھے خضر اے حتمون جناب شرافت علی خان سنگر ان کے ساتھ ان کی چکے ملاقات تھی دوستانہ تھا تعلق تھا تو ہم نے آج ان سے خصوصی ٹائم لیا مون صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا بہت اچھا عور کر رہے ہیں خلیج ڈیجٹل میں دیکھتا رہتا ہوں فالو کیا ہوئے ہم نے اور میں ان کے کہنا چاہوں گا فالورز کو بھی آپ اس ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے چینل کو پرموٹ کریں جو ہمارے معاشرے کی اکاسی کرتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بہت شکریہ دیکھتا رہیے خلیج ڈیجٹل